اسلام علیکم فرینز کیسے ہیں آپ سب امید ہے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ایک کوئک این ایزی مٹھائی کی ریسپی شیئر کروں گی جس میں صرف دو انگریڈینٹ کا استعمال ہوتا ہے اور بہت ہی جھٹ پٹ تیار ہو جاتی ہے تو چلیں ریسپی شروع کرتے ہیں یہاں پہ میں نے لیا ہے کنڈینس ملک ٹھین جس میں سے میں ہاف کونٹیٹی اس کی ایک بول میں ڈالوں گی اور یہاں میرے پاس ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ ہے کوکونٹ کو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کریں گے اور کنسسٹنسی کو ایڈجسٹ کریں گے پہلے میں نے یہاں ون فوڈ کپ ایڈ کیا تھا اب میں دوبارہ سے ون فوڈ کپ ایڈ کریوں اور اسی طرح جب تک مجھے ڈیزائیڈ کنسسٹنسی نہیں مل جائے گی میں کنسٹنسی کو ایڈ کرتی رہوں گی اور مکس کر کے دیکھتی رہوں گی کہ یہ سٹکی نہ رہے اگر ہمیں ایک ساتھ بہت زیادہ کوکونٹ ایڈ کر دیں گے تو اس کی کنسسٹنسی بہت ڈرائی سی ہو جائے گی اور یہ کھانے میں پھر اچھا نہیں لگے گا تو اس لئے ہم تھوڑا تھوڑا کوکونٹ ایڈ کرتے جائیں گے اور مکس کر کے دیکھتے جائیں گے تو یہاں میں نے ٹوٹر ون انہ آف کپ ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ کا استعمال کیا تھا اور اب میں یہ تھوڑا مکسٹنسی ہاتھ میں لے کے بال بنا کے دیکھوں گی کہ یہ بہت زیادہ سٹکی نہیں ہونا چاہیے تو یہ ریکھیں بالز آرام سے بن رہی ہیں بلکل بھی سٹک نہیں کر رہی ہیں اور ہمیں بالکل اسی طرح کی کنسسٹنسی چاہیے تھی اگر آپ کو مکسٹر تھوڑا سا لوس لگے تو آپ اس میں ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ اور ایڈ کر لیں یا اگر آپ کو تھوڑا دوائی لگے تو آپ کنڈینس ملک کو بھی اور ایڈ کر کے مکس کر سکتے ہیں پس اب اسی طرح ہم سارے مکسٹر سے بال بنا کے ریڈی کر لیں گے تو جب بھی آپ کا کوئی کوئی میٹھا کھانے کا دل چاہ رہا ہو لیکن آپ کو کوکین کرنے کا دل نہیں چاہ رہا ہو تو یہ آپ جھٹ پٹ مٹھائی بنا سکتے ہیں پاس سے سات منٹ میں مٹھائی بن کے تیار ہو جاتی ہے اور اپنے فرینڈز اور فیملی کو بھی یہ ٹرائے کرائیں گے تو انہیں ہم شور بہت پسند آئے گی تو یہ سارے مکسٹر سے ہم نے بال بنا کے تیار کر لی ہیں اب اگر ان بالز کو آپ پندہ منٹ کے لیے ریفریجریٹ کر دیں گے تو یہ بہت اچھی سیٹ ہو جائیں گی لیکن یہ کمپلسری نہیں ہے اگر آپ سیٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ نیکس سٹیپ کی طرف موف کریں جس میں ایک پلیٹ میں تھوڑا سا ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ لیں اور ایک ایک بالز کو اٹھا کے اس ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ میں رول کر لیں جس سے اچھی سی اوپر ایک کوکونٹ کی کوٹنگ ہو جائے گی اور اسٹک بیننگ کرے گی اور دیکھنے میں بھی بہت اچھی لگتی ہے ٹیسٹ میں بھی اس کا بہت مزا آتا ہے یہ دیکھیں میں نے کوکونٹ میں رول کر دیا میں آپ کو قریب سے دکھاتی ہیں بہت ہی خوبصورت دیکھنے میں لگتی ہے اور ٹیسٹ اس کا لا جواب ہوتا ہے آپ ایک دفعہ ضرور بنا کے سے ٹرائے کیجئے گا یقین جانے پاس منٹ میں بلکل یہ بزا جیسی مٹھائی بن کے تیار ہوتی ہے کیسے ہم مٹھائی کے دکان سے کوکونٹ کی برفی لے کر آتے ہیں اس کا بلکل ویسا ہی ٹیسٹ ہوتا ہے مٹھائی ہماری بن کے بلکل تیار ہے لیکن اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تھا کہ اس طرح کی کوئی کین ایزی ریسپی آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں اور اگر ریسپی پسند آئیے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے اس ریسپی کو آپ آرام سے سٹور بھی کر سکتے ہیں ایک ائر ٹائٹ کنٹینر میں رکھیں آفریج میں سے پندر سے بیس دن کے لیے رکھیں یہ بلکل خراب نہیں ہوتی آپ اسے آرام سے یوز کر سکتے ہیں تو جب بھی مہمان آئی ہے چائے کے ساتھ کچھ میٹھا کھانے کا دل کریں تو یہ ریسپی بنائیں اور انجوائے کریں تب تک مجھے دیں اجازت ایک نئی ریسپی کے ساتھ ہوگی ملاقات اپنا بہت خیال رکھے گا ٹیک کیئر